جامعہ کراچے کے اندر خاتون کا خودکوش حملہ تین چینی باشندوں سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے دھماکہ یونیورسٹی کے کنفیوشیس انسٹیٹوٹ کے قریب ہوا زخمیوں میں غیر ملکی رینجرز اہلکار اور گارڈ شامل دھماکے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی وین قریب آتے ہی خاتون نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا دھماکہ ہوتے ہی وین کو شولوں نے لپیٹ میں لے لیا وزیراعظم کا اسلامباد میں چینی سفارت خانے کا دورہ چینی نازم الامور سے کراچی واقع پر تازیت کہا پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات پر حملہ ناقابل بردارت ہے کسی قوت کو پاک چین تعلقات کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے مجرمان کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنائیں گے شہباز شریف نے چینی صدر شی جنگپنگ کے لیے خصوصی تازیاتی پیغام بھی تحریر کیا وزیراعظم مراد علی شاہ کی چینی کانسلیٹ آمد چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا یہ دیشتگردی کے واقعے ہمارے بلوچ بین بھائیوں کے حقوق کے نام پہ کیے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان دیشتگردوں کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور ہم کسی دیشتگرد کو اپنا ایجنڈا پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے یہ سازش ہے پاکستان کی ترقی کے خلاف پاکستان کی امن کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹیز کو برداشت نہیں کرے گی کراچی میں دیشتگردی کا واقعہ بلوچ عوام کے حقوق پر حملہ ہے کسی دیشتگرد کو نوجوانوں کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے پیپلز پارٹی دیشتگردوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی بلاول پھوٹو زرداری کے پریس کانفرنس پاکستان کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے سیلیکٹڈ کو گھر بھیجنا تاریخی سیاسی کامیابی ہے مریم نباس نے لہور سے عوامی رابطہ مہم کا آخاز کر دیا کہتی ہیں بقول توشہ خان کے ساٹھ فیصد کابینہ زمانت پر ہے بہت جلد تم سمیں تمہاری پوری کابینہ پکڑی جائے گی انہیں زمانتیں بھی نہیں ملنی ہمیں تو جھوٹے مقدمات اور انتقام میں پکڑا تھا تمہارے مقدمات بڑے جرائم اور ناقابل تردید شواہد پر ہوں گے مریم نباس کے عمرہ ادایگی کے لیے پاسپورٹ واپسے کی درخواست سماعت کرنے والا تیسرا بنچ بھی تحلیل جسٹس انوارالحقپنو جسٹس فاروق حیدر کے بعد جسٹس اسٹس جاوید گھرال نے بھی سماعت سے معذرت کر دی چیف جسٹس نے جسٹس علی باقر نجبی اور جسٹس سردار احمد نائم پر مشتمل نیا بنچ تشکیل دے دیا کل دوبارہ سماعت ہوگی تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے خلاف مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے مظاہرے اسلامباد میں شبل فراز اور شیخ رشید کی قیادت میں دو درجن کارکن سڑک پر آئے اور الیکشن کمیشن کے خلاف نارے لگائے لاہور پشاور ملتان دیرہ غازی خان رحیم بیار خان فیصل آباد میں بھی احتجاج کیا گیا تحریک انصاف کراچی میں بھی بڑا مظاہرہ کرنے میں ناکام ارکان سمنی سمیت ساٹھ ستر افراد کا اکٹھ ہوا اسٹابلشمنٹ اور اپوزیشن اکٹی ہو جائے الیکشن کو نہیں روک سکتا بچہ بچہ جانتا ہے اٹھاران جماعتوں کو کس نے اکٹھا کیا ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے تو تیس مئی سے پہلے الیکشن کرانا ہوں گے شیخ رشید کی بھڑکیں شبلی فراس نے کہا کہ موجودہ حکومت ایمپورٹڈ اور جانی ہے جو کرنا ہے کر لیں الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے وزیر اداقلہ رانہ سناؤلہ کا شیخ رشید کو قرارہ جواب بولے شیطان رمضان میں جھوٹ کے ساتھ نمودار ہو گیا شیخ رشید نایا چورن بیشنے آ گیا جو قانون ہاتھ میں لے گا قانون اسے ہاتھ میں لے گا امران خان کو این آر اون نہیں دیں گے اب امران نیازی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی کرپشن پر سوال نہ پوچھے جائیں الیکشن کمیشن پر دعویٰ بولنا امران نیازی کا بلیک میلنگ ہتکنڈا ہے امران نیازی ہٹلر کا شاگرد ہے اور ہٹلر کی سیاست کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہے اداروں پر حملے کر کے چاہتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمات کی کاروائی رکھ سکے الیکشن کمیشن پر دعویٰ بولنا بلیک میلنگ ہے ہٹلر کا شاگرد امران خان اداروں پر حملے کرا کر مقدمات ختم کرانا چاہتا ہے احسن اقبال کا پاکستان تحریک انصاف پر بار امران خان کا دامن صاف ہے تو فورن فنڈنگ کیس میں رسیدیں دکھائیں توشہ خانہ کیس میں امران خان موت چھپاتا پھر رہا ہے کراچی سے خیبر تک بدترین لوڈ شیڈنگ وزیراعظم نے یکم مئی تک لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش پر اہم اجلاس ایک سال سے بند ستائیس بجلی گھروں میں سے بیس کو فعال کر دیا گیا بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا وزیراعظم کو بریفنگ ڈیزل کی مسنوع قلت پر بھی شہباز شریف کا نوٹس زخیران دوزوں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کا حکم دے دیا حکومت کی عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان پیر دو مئی سے پانچ مئی جمعرہ تک عید کی تاقیلات ہوں گی اتوار کی چھٹی شامل کر کے عید پر پانچ چھٹیاں ہوں گی چار وفاقی وزراء اور ایک وزیر مملکت کو کلمدان سومتیے گئے خورم دستگیر وفاقی وزیر برائے پاور ڈیویزن ایاز صادق وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور مقرر ریاض حسین پیرزادہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق بن گئے مرتضیٰ جعوید دباسی کو پارلیمانی امور کا کلمدان مل گیا حاشم نوت زعی پاور ڈیویزن کے وزیر مملکت مقرر سابق وزیر قانون فاروق نسیم کی وقالت کا لائسنس بحالی کے درخواست جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وقلہ انڈولمنٹ کمیٹی کی سربراہی سے دسپردار پاکستان بار کونسل کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا فاروق نسیم نے لائسنس بحالی میں تاخیر پر جسٹس فائز پر جانبداری کا الزام لگایا تھا کراچی کی دعا زہرہ اکارا سے مل گئی پولیس نے تحویل میں لے کر لاہور پہنچایا عمر اٹھارہ سال ہے مرضی سے زہیر احمد سے شادی کی دعا زہرہ کا لاہور کی عدالت میں بیان دعا کے والد مہدی قازمی کا کہنا ہے کہ دعا کی عمر چودہ سال ہے ہماری شادی سات مئی دو ہزار پانچ کو ہوئی بچی کو ہراسہ کر کے بیان دلوایا گیا والدہ بولی بیٹی ویڈیو میں خوف زدہ نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے دعا کی ویڈیوز بنا کر اسے بلیک میل کیا گیا ہو کراچی سے لابتا تیسری لڑکی دینہ کی گمشدگی کا بھی ڈراؤپ سین میلسی میں اصد نامی لڑکے سے نکاح کر لیا دینہ نے میلسی میں علاقہ میجسٹریٹ کو بیان ریکارڈ کرا دیا کہتی ہیں کسی نے اقوان نہیں کیا اپنی مرضی سے شادی کی جان کو خطرہ ہے پولیس تحفظ فراہم کریں سابق جی جی ایف آئی اے بشیر میمن منی لانڈرنگ کیس میں بے گناہ قرار بشیر میمن کے وقرانے لاہور کی سیشن عدالت سے درخواست زمانت واپس لے لی کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری کہ الیکٹری کی بجلی پانچ روپے ستائیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں کل سمات ہوگی پنجاب میں ڈیزل کا مسنوی بہران کاشت کار اور ٹرانسپورٹرز پریشان پمس پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں حفظہ بات چشتیاں سمیت کے جگہ ڈیزل کی قلت کے باعث گندم کے کٹائی متاثر گندم کٹائی کے لیے ٹریکٹر اور ہارویسٹر چلانے والے پریشانی سے دو چار موسیقی